ادھاکار یاسر حسین ایک موبائل فون کمپنی کی جانب سے پاکستانی ادھاکاراؤں کی جگہ ڈراما سیریل ارتغرالغازی کی ہیروین حلیمہ سلطان کو برینڈ ایمبیسٹر بنانے پر پھٹ پڑے ادھاکار یاسر حسین ترک ڈراما سیریل ارتغرالغازی کو پاکستان کے سرکاری ٹی وی چینل پر نشر کرنے کے شروع سے ہی مخالف ہیں اور پہلے بھی انہوں نے اس ڈرامے کو پی ٹی وی پر نشر کرنے کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ غیر ملکی ڈرامے کو پاکستان کے سرکاری ٹی وی پر نشر کرنے سے مقامی فنکاروں کو نقصان ہوگا اور اب جب ایک معروف موبائل کمپنی نے ارتغرالغازی کی مرکزی ادھاکارہ حلیمہ سلطان کو اپنے موبائل فون کا برینڈ ایمبیسٹر مقرر کیا ہے تو یاسر حسین نے ایک بار پھر اپنی آواز اٹھاتے ہوئے مقامی ادھاکاروں کی جگہ ایک غیر ملکی ادھاکارہ کو برینڈ ایمبیسٹر بنانے پر احتجاج کیا ہے گزشتہ روز یاسر حسین نے اپنی اسٹراغرام سٹوری پر اسٹرابلجے کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لوگوں سے سوال پوچھا تھا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستانی برانڈ کی برانڈ ایمبیسٹر پاکستانی ہونی چاہیے نہ کہ بھارتی اور نہ ترک ادھاکارہ بعد ازا انہوں نے ایک اور سٹوری میں پاکستان کی تقریباً تمام بڑی ادھاکاروں اور مادلز کے نام لکھ کر کہا کیا ماہرہ خان، سبا کمر، سونیا حسین، منال خان، ایمن خان، امر خان، زارہ نور آباز، حانیہ آمر، سنہ جاوید، یمنہ زیدی، ارمینہ خان سارا اور ہرہ مانی کوئی اس قابل نہیں ہے کہ پاکستانی برانڈ کی برانڈ ایمبیسٹر بن سکے یاسر حسین نے مزید لکھا کہ پاکستانی ادھاکارہوں کو سپورٹ کریں پاکستان زندہ بعد اوپر بیان کی گئے لسٹ میں یاسر حسین نے اپنی اہلیہ اکرا عزیز کا نام نہ لکھنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ اکرا کا نام اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے ہی ایک موبائل برانڈ کی ایمبیسٹر ہے دوستو آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنے قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا اللہ حافظ